موسیقی ناظرین اکرام میں نے سورہ نوح سورہ نمبر ستر کی تین آیتیں دس گیارہ بارہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے غم نہ کریں ناظرین اکرام پچھلی نشستوں میں یہ چھٹھی نشست ہے پچھلی پانچ نشستوں سے ہم اور آپ غم نہ کریں اس عنوان پر سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو غموں کو ہلکہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں لے آئیں تو بڑا فائدہ ہے پچھلی نشست میں بات وہاں ختم ہوئی تھی کہ لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے اور یاد رکھئے گا خاص طور پر اپنے رشتداروں کی مدد کرنا اسے اللہ تعالی روزی روٹی کا دروازہ کھول دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری کتاب العدب کتاب نمبر اٹھتر حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چھاسی فائم نائن ایڈ سکس جو آدمی چاہتا ہے کہ ان کی روزی روٹی زیادہ ہو جائے مال میں زیادتی ہو جائے عمر میں زیادتی ہو جائے تو صلح رحمی کریں تو مال کی کمی ہے شکوے شکایت ہیں ہم اور آپ پریشان ہیں مال ملی نہیں رہا مال ملی نہیں رہا ہے کیسے ملے گا صلح رحمی کیجئے رشتناتے کا خیال لکھئے بڑا فائدہ ہے روزی روٹی ملتی ہے رشتداروں کو پاچان والے کو اپنے والوں کو اسکالرشپ دینے کی وجہ سے آپ احتمال کیجئے دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور زیادتی کرے گا سنونہ ترمزی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر پینٹیس حدیث نمبر دو ہزار تنسو پینٹالیس ٹو ٹھری فور فائی انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کان اخوانی علی اہد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فکان اہدہما یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترفو فشکل محترفو انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتا تھا یعنی دینی علم حاصل کرتا تھا علم حاصل کرتا تھا اور دوسرا بھائی کام کرتا تھا تو کام کرنے والے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے پڑھنے والے بھائی کی شکایت کی کہ یہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں میں کماتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ میری مجلس میں آپ کا بھائی آتا ہے میری مجلس میں تمہارا بھائی آتا ہے اس کے آنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تم کو رزق دے رہا ہے تو مال میں زیادتی چاہیے گھورات میں ہے ہم اور آپ غم میں مرتلا ہے پیسہ آہی نیرہ ہے آہی نیرہ ہے اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے اسکولرشپ دیجئے پڑھائی لکھائی پر خرچ کیجئے اپنے بھائی بہنوں کا خیال لکھئے کچھ لوگ بولتے ہیں میں نے بھائی کو پڑھایا اس کو پڑھایا بہنوں کو پڑھایا دیا شادی بیا میں نے کر دی آج پوچھنی رہا آپ کو جو روزی روٹی ملی ہے وہ پڑھانے کی وجہ سے ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے احسان مجد لائیے ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا غم ہلکا ہو جائے ہماری پریشانی دور ہو جائے دوبارہ جو ہے ہمارا کاروبار اچھا چلنے لگے تو کیا کرنے کا کاروبار کو لے کر کچھ لوگ پریشان ہیں جی ایس ٹی کو لے کر لوگ پریشان ہیں کیا ہوگا بھائی اللہ سے جی ایس ٹی کر لیجئے اللہ سے جی ایس ٹی کیا ہے جی مانے گناہ اس مانے سے ٹی مانے توبہ گناہوں سے توبہ کر لیجئے اللہ تعالی راستے کھول لیں گے سورہ نوح سورہ نمبر سبتر آیت نمبر دس گیارہ بارہ پڑھی ہے نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ توبہ استغفار کرو وہ بڑا بخشنے والا ہے فائدہ کیا توبہ استغفار کا گناہوں کی معافی کا جی ایس ٹی کے سلسلے میں ہم اور آپ ہر طرف گئے پریشان ہوئے مسجد میں کبھی نہیں آئے اللہ کی دربارے میں شکوہ شکایت نہیں کیا یاد رکھئے گا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی پریشان نہیں کر سکتا ہے اللہ یفست و رزق علیہ میں یشاء و یقدر سورہ راہ سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر چھبیس اللہ جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے انسان کیا کرے گا ظاہری طور پر پریشانی نظر آتی ہے یہ آزمائش اللہ کی طرف سے اور آزمائش کا حل کیا ہے اگر ہمیں اور آپ کو غم لاحق ہو گیا تو اس کا علاج کیا ہے توبہ استغفار گناہوں کی معافی احساس میرے اندر گناہ ہے میں نے گناہ کیا ہے اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں کبھی گئے آئے آئیے نوح علیہ السلام نے کہا وہ بڑا بخشنے والا ہے یورسل السماع علیکم مدرارہ آسمان کو موصلہ دھار بارش کے ذریعے بھیجے گا یعنی آسمان سے موصلہ دھار بارش ہوگی وَيُمْدِتْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور تمہارے مال میں اور بچوں میں زیادتی کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ اور تمہارے لئے باغات بنا دے گا نہریں جاری کر دے گا تفسیرِ تبریق، کرتبی وغیرہ میں ہیں آپ دیکھیں غور کریں اس آیت کی تفسیر میں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے کچھ لوگوں نے یہ کہا بارش نہیں ہو رہی ہے قہد سالی ہے کسی نے یہ کہا اولاد نہیں ہو رہی ہے کسی نے یہ کہا باغات سوق گئیں کسی نے یہ کہا پھل وغیرہ نہیں آ رہے ہیں یاد رکھئے چاروں لوگوں نے الگ الگ اپنی پریشانی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھی امام صاحب نے حل کیا بتایا وہی حل آج بھی ہمارے لئے ہے مال کی پریشانی اولاد کی پریشانی کچھ لوگ پریشان ہے نا اولاد نہیں ہو رہی ہے کچھ لوگ پریشان ہے مال نہیں ملے حل کیا ہے یہی آیتیں پڑھیں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسَلِ السَّمَالِكُمْ اِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ میں نے کہا تم لوگ توبہ استغفار کرو بیسک وہ بخشنے والا ہے آسمان کو بہتا ہوا چھوڑ دے گا یعنی آسمان سے جب بارش ہوگی قہد سالی ختم اللہ مال دے گا اولاد دے گا لیکن توبہ استغفار کے فائدے باغات دے گا نہ جاری کر دے گا تو چاروں لوگوں نے کہا کہ ارے الگ الگ پریشانی اور آپ نے ایک ہی جگہ پہ حل بتا دیا بولے میں نے تھوڑے نہ بتایا وہ تو اللہ نے بتایا ہے تو اللہ کا حل بہتر ہے یا انسانوں کا حل بہتر ہے بولی اب آپ اللہ نے جو پریشانی کو حل کرنے کا ذریعہ بتایا ہے اگر ہم اور آپ ایسے نہیں آئیں گے تو اللہ پریشانی کو ختم کریں گے نہیں کر سکتے ہمارا غم حلقہ ہو جائے ہماری پریشانی دور ہو جائے اس کے لیے کہ ہم قنات پسند بنیں قنات پسند بننے کا مطلب یہ ہے جو ملا ہوا ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس میں تو برکت دے دے اللہ سب کام کرا دے کیونکہ انسان کا پیٹ نہیں بھرتا اس کو تو مٹی ہی بھرنے والی ہے جب وہ قبر میں جائے گا سورہ تقاسر سورہ نمبر 102 کے شروع کی دعایتیں پڑھئے ہائے ہائے نے تم لوگوں کو برباد کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کے لیے آگئے قبر میں چلے گئے یاد رکھئے گا سب سے بڑا مالدار کون ہے صحیح بخاری کتاب الرقاہ کتاب نمبر 80 حدیث نمبر 6446 6446 لَيْسَ الْغِنَا أَنْكَسْرَتِ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْغِنَا غِنَا النَّفْس مالداری یہ نہیں کہ بہت سارا مال ہو جائے اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے تو اللہ تعالی سے یہ مانگیں کہ اللہ میرے دل کو جو تُو دے اس پر رازی کر دے جتنا دے اس پر رازی کر دے آپ غور کریں دیکھیں مال میں ہمارا حصہ کتنا ہے مال ہم جمع کر کے جو رکھے ہوئے اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2969 2959 يَقُورُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاسِ مَا أَكَلَ فَأَفْنَا اَوْ لَبِسَ فَأَبْلَا اَوْ آَطَا فَقْتَنَا بندہ کہتا میرا مال میرا مال میرا مال بندے کے لئے مال میں سے سے تین حصہ ہے جو کھا لیا جو پہن لیا جو کسی کو دے دیا اس کے علاوہ جو بھی مال بچے گا وہ دوسروں کے لئے ہے بھلا بتائیے کیا کر رہے ہیں ہم اور آپ تو مال میں جتنا لکھا ہوا اتنا ملے گا گھبرانے کوئی بات نہیں قناعت پسند بنیے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تو جتنا دے اس میں تو برکت دے عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن حدیث نمبر دو ہزار نو سو اناسی ٹو نائن سیون نائن الاسنا من فقراء المہاجرین کیا میں مہاجر فقیروں میں سے نہیں ہوں اس نے آکے سوال کیا تو عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا الاکا امراتن تاوی علیہ کیا آپ کے پاس بیوی ہے جہاں آپ جا کے ٹھارتے ہیں تو پہلے گھر والی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا نام ہاں اس کے بعد دوسرا سوال پوچھا الاکا مسکرن تسکن ہو کیا آپ کے پاس گھر ہے جہاں آپ آرام سے رہتے ہیں تو پہلے گھر والی پھر اس کے بعد گھر غور کیجئے اس کے اوپر آشکر لوگ بولتے پہلے گھر اس کے بعد گھر والی ارے پہلے نوکری پھر چھوکری غلط ہے بھائی پہلے گھر والی لائیے پھر اللہ گھر بھی دے دیں گے گھرانی کے بعد کیا ہے تو اس سے یہ پوچھا آپ کے پاس گھر والی ہے دیکھیں گھر والی کی کتنی بڑی اہمیت ہے بیوی کی کتنی بڑی اہمیت ہے بولے ہاں ہے آپ کے پاس گھر ہے بولے ہاں ہے تو عبداللہ بن عمر بن عیس رضی اللہ عنہ نے کہا فَأَنتَ مِنَ الْأَغْنِيَا تب تو آپ مالدار ہیں ارے جس کے پاس گھر والی ہے جس کے پاس گھر ہے وہ مالدار ہے پھر آگے جاتے جاتے اس آدمی نے یہ کہا اِنَّ الْأَلِي خَادِمًا میرے پاس ایک نوکر بھی ہے پہلے آکے یہ بولا تھا کہ میں غریب ہوں محتاج ہوں فقیر ہوں پھر جاتے جاتے یہ بولا کہ میرے پاس ایک نوکر بھی ہے تو عبداللہ بن عمر بن عیس رضی اللہ عنہ نے کہا فَأَنتَ مِنَ الْمُلُوكِ تب تو تم بادشاہ ہو تب تو آپ بادشاہ ہیں اور آپ بولے میں فقیر ہوں محتاج ہوں ارے تم تو بادشاہ ہو تو قناعت پسندی بہت ضروری اللہ نے جو دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ حضرت انسان کا کیا کہنا ایک پہاڑ مل جائے سونے کا دوسرا چاہیے دوسرا ملے تیسرا چاہیے دل کی ثابت قدمی کیلئے دعا کیجئے اور دل کی بینیازی کی دعا کیجئے کہ اللہ جتنا دے اس پر تو دل کو مطمئن کر دے یہ سب سے اہم چیز ہے ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا غم حلقہ ہو جائے تو زندگی میں سیکھ لیجئے مسکرانہ سیکھ لیجئے مسائل میں الہج کر مسکرانہ میری عادت ہے مسائل میں الہج کر مسکرانہ میری عادت ہے مجھے بربادیوں پر عشق ورسانہ نہیں آتا پریشانی جتنی بھی آئے میں روتا نہیں گھبراتا نہیں مسائل میں الہج جاؤں میری عادت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی پریشان ہو سکتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا ہے آپ ہمیشہ مسکراتے ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں صحیح بخاری کتاب الجہاد و سیر کتاب نمبر چھپن حدیث نمبر تین ہزار پہتیس وَلَا رَعَانِ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْحِي کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا تو مسکرائے اتنی پریشانی ہے اس کے باوجود بھی مسکرات کچھ لوگوں کو دیکھئے ہمیشہ چہرہ گرائے رہتے ہیں موہ ہاتھ بنائے رہتے ہیں کیوں بھائی مسکرات ختم کر لیے مسکرانہ سیکھئے دل کو ذرا زندہ رکھئے چہرے کو ذرا ترو تازہ رکھئے آپ کے موہ گرا کر رہنے سے کوئی دوسرا آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا پریشانی کو ختم کر دے گا نہیں مسکرانہ سیکھئے اس لئے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بہت ساری پریشانی ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پریشان ہے اب کچھ لوگوں کی چھوٹی سی پریشانی موہ ہاتھ گرا لینے کی وجہ سے لگتی ہے کہ بڑی پریشانی ہے اس لئے کچھ لوگ پوچھتے بھی بھائی کوئی پریشانی ہے کیوں پریشان ہے کیوں چہرہ بگاڑ کر کے رکھا ہے مسکرانہ سیکھئے اگر ہم نے اور آپ نے مسکرانہ سیکھ لیا ہے تو زندگی کا بہترین گرس سیکھ لیا بہترین طریقہ سیکھ لیا اور غم کو ہلکہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے مسکرانہ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا غم ہلکہ ہو جائے ہماری پریشانی دور ہو جائے تو اپنے دماغ میں یہ بیٹھا لیجئے جتنی روزی اللہ نے آپ کی نصیب میں لکھی ہے اس کو کوئی لے نہیں سکتا یہ بیٹھا لیجئے چاہے کوئی کچھ بھی کر لے مرنے سے پہلے پہلے تک پوری روزی روٹی آپ کو ملے گی اور جب تک نہیں ملے گی ہم اور آپ مرنے والے نہیں ہیں ہماری نصیب میں اللہ نے جتنا لکھا ہے آپ کی نصیب میں جتنا اللہ نے لکھا ہے جب تک پوری روزی روٹی مل نہ جائے ہم مر نہیں سکتے ہیں اگر یہ عقیدہ بیٹھ جائے تو کتنا فائدہ ہے تو آدمی بے نیاز ہو جائے گا جس طرح موت ہمارے پیچھے ہے روزی روٹی بھی ہمارے ساتھ چل نہیں ہے اور اللہ نے جتنا لکھ رکھا ہے کوئی بھی آدمی جب تک پورا نہیں لے گا دنیا سے نہیں جا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو یہ دماغ میں بیٹھانا بہت ضروری ہے اگر ہم نے بیٹھا لیا ہے تو ہمیں سکون ملے گا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ ہی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں ہاں ہمیں کوشش کرنا ہے نکلنا ہے باہر جانا ہے ایک سسٹم ہے جو دنیاوی اس کو فالو کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ابن حبان کتاب الزکاہ کتاب نمبر گیارہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو اور تیس تو تھیری تھیری ایٹ ان الرزقہ لیتلوب العبدکما یتلوبہ اجلو کی روزی روٹی جو ہے بندے کو ڈھونڈ رہی ہے بندے کو ڈھونڈ رہی ہے کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں بندے کو تلاش کر رہی ہے روزی روٹی تلاش کر رہی ہے جس طریقے سے موت تلاش کر رہی ہے حکم کی ضرورت ہے اوپر والے کا حکم ہو جائے موت کا فرشتہ تیار ہے جیسے حکم ہوا آخری پل ہوگا وہ تو اسی طریقے سے روزی روٹی بھی اللہ کے حکم سے تلاش میں ہے تو ہمیں گھبرانا کیوں چاہیے بھائی جب روزی روٹی ہمارے تلاش میں ہے ہماری نصیب کا جتنا لکھا ہے اتنا ملے گا تو غلط طریقے سے ہم کمائیں گے تو وہ صحیح نہیں اور غلط طریقے سے کمائی حضم بھی نہیں ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ رُوحَ الْقُدْسِ نَفَسَ فِي رُوعِي وَإِنَّ رُوحَ الْقُدْسِ نَفَسَ فِي رَوْعِي بے شک جبریلِ امین نے میرے نفس میں پھوکا ہے اور آکے کہا ہے میرے جی میں کہا ہے میرے دل میں کہا ہے کتنی اہم بات ہے کیا کہا ہے اِنَّ نَفْسَنْ لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَقْمِلَ رِزْقَهَا کوئی بھی جان اس وقت تک مر ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کو اس کے نصیب کا پورا حصہ مل نہ جائے پوری روزی روٹی مل نہ جائے آدمی مر ہی نہیں سکتا ہے اَلَا فَتَّقُ اللَّهُ وَجْمِلُوا فِي الطَّلَبْ لوگوں اللہ سے ڈرو اور حلال طریقے سے روزی تلاش کرو حرام طریقے اختیار نہیں کرنا کٹ نہیں مارنا رات و رات بڑا بن جانے کا خواب نہیں دیکھنے کا لوگ خواب تو دیکھتے لیکن ہر خواب پورا کہاں ہوتا بھائی خواب پورا کرنے والا اللہ اللہ نے اگر نصیب میں لکھا ہے تو ہو جائے گا بولتے ہیں ارے فلانے کی لاٹری لگ گئی ارے اللہ نے لکھا تھا بھائی تب ہوا ایسا اور نصیب کا ہوتنا ملنا تھا تب ہوا ارے فلانا کتنا اچھا ہے اچھا کیا بھائی اللہ نے اس کو بھی دیا تھا کس کو دیا تھا قارون کو دیا تھا تو کیا اللہ اس سے خوش تھا فیرون کو اللہ نے دیا تھا تو کیا اللہ اس سے خوش تھا اللہ دے دیتے ہیں کافروں کو اللہ نے بہت دیا ہے سب کو اللہ دے رہے ہیں آپ دیکھیں مسلمانوں کے پاس کم ہے لیکن کہیں کہ مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ ہے تو اللہ دے کر آزماتا ہے اللہ نہ دے کر آزماتا ہے کچھ لوگ بلتے رہے اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لئے اللہ مان نہیں دے رہے اور اللہ فلانے سے خوش ہے تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے تو قارون سے اللہ خوش تھے فیرون سے اللہ خوش تھے تو اللہ نے بہت دے دیا تھا آج بھی دنیا کے اندر آپ جو کیے کافروں کا اللہ نے بہت دے رکھا ہے یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور نہیں محفیل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے ہور و قصور اور بیچار مسلمہ کو فقط وعدہ ہور کیا کہا بہر مسلمہ فقط وعدہ ہور شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور تمہیں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جبل تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں اللہ دے دیتے دنیا ہے اللہ کسی کو دے دیں گے لیکن آخرت اللہ مومنوں کو دینے والے ہیں کسی اور کو نہیں دیں گے اس لئے گھبرانی کی بات کیا ہے حرام طریقے سے نہیں کمانا آگے بیان کیا جا رہا ہے حدیث کے اندر غور کریں سنو مال اگر جلدی نہیں مل لہا ہے تو حرام طریقے سے لینے کی چکر میں مت پڑو سنو حرام طریقے سے لینے کی چکر میں مت پڑو بلکہ جائز طریقہ اختیار کرو اور آگے کہا جا رہا ہے اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو حرام طریقے سے نہیں لیا جا سکتا تو نصیب کا جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا اس سے زیادہ کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا غم حلقہ ہو جائے ہماری پریشانی ذرا دور ہو جائے اور ہم کو ذرا سکون ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے فضول خرچی سے بچنا میانہ روی اختیار کرنا بیچ کا راستہ رکھنا کتنے لوگ ہیں جو بیچ راستے سے چلتے ہیں سرنہ ترمیزی کتاب البیروسیلہ کتاب نمبر پچیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سبتانوے احبیب حبیبک ہونممہ اسا ایکون بغیزک یومممہ جملے کتنے اچھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام باتیں اچھی ہیں دیکھو کسی سے محبت کرتے ہو تو اتنا زیادہ اندھے مت ہو جاؤ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب وہ تمہارا دشمن بن جائے اور تم جس سے دشمنی کرتے ہو اتنا زیادہ نیچے مت گر جاؤ ایک وقت ہو سکتا ہے کہ تمہارا کٹر دشمن تمہارا جگری دوست ہو جائے تو یہ بیچ کا راستہ اختیار کرنا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بہت اندر گھوچ جاتے پھر جب کسی نے کچھ بول دیا تو دل کو لگ گیا آپ غم میں مبتلا ہیں پریشانے بیچ کا راستہ چلنے میں بھی بیچ کا راستہ بات کرنے میں بھی بیچ کا راستہ مال خرچ کرنے میں بھی بیچ کا راستہ پیسہ آ رہا ہے فضل خرچی کر رہے ہیں یہ بھی پورا کر رہے ہیں وہ بھی پورا کر رہے ہیں رسم و رواج پورا کر رہے ہیں کمائی سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو کیسے ہوگا بھائی چادر جتنی لمبی ہے قریب قریب تک پیر لے جا سکتے پونے تک بھی نہیں لے جا سکتے مسئلہ گربڑ ہو جائے گا لیکن ہو رہا بتائیے آپ کمائی سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو پریشانی تو بڑھے گی فَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِرَا اِنَّ الْمَبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورَا سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چھبیس اور ستائیس فضول خرچی مت کرو فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے کتنے بھائی اسی لیے پریشان ہیں کیونکہ کاروبار چل رہا تھا اچھا خوب خرچ ہو رہا ہے اب کاروبار بند ہو گیا تو خرچ تو کم نہیں ہوا حل کرنے والا اوپر والا ہے اس کے راستے بتائے گئے ہیں ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا غم حلقہ ہو جائے تو کیا کرنے کا سرانترمزی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر پہتیس حدیث نمبر دو ہزار چار سو ستاون ٹو فور فائب سیون درود و سلام کسرت سے پڑھا کریں درود و سلام پڑھنے کی بڑی فضلت ہے صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء کتاب نمبر ساٹھ حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستر تری تری سیون زیرو اللہم سلیت علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم اللہ کی دس رحمتیں آپ پر اترے گی پڑھتے رہیے بار بار پڑھئے عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ پر درود پڑھوں کتنا پڑھوں آپ کہیے پھر وہ خود کہتے ہیں چوتھائی پڑھوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم چاہو لیکن اور کچھ زیادہ پڑھو تو کہا آدھا پڑھوں پھر نصف پڑھوں پھر یہ کہا سلس پڑھوں روبو پڑھوں یعنی حصہ بتایا کتنا پڑھوں پھر آخیر میں یہ کہا میں چاہتا ہوں کہ اب میں درود و سلام ہی پڑھتا رہوں میں آپ پر درود پڑھتا رہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَن تُقْفَا حَمَّق وَجُغْفَرُ لَكَزَمْبُك تب تو تمہارا غم حلقہ ہو جائے گا تمہارے گناہ ماف ہو جائیں گے دیکھا آپ نے تو میڈین مدینہ درود پڑھئے غم حلقہ ہو جائے گا کائے کو فکس کیے ہوئے ہیں کہ نماز کے بعد پڑھنا وہ بھی امام صاحب پڑھیں گے موزن صاحب پڑھیں گے خادین صاحب پڑھیں گے سب کو پڑھنا ہے بھئی غم میں ہم مبتلا ہیں دوسرے کے پڑھنے سے ہمارا فائدہ ہو جائے گا پڑھتے رہیے غموں کو حلقہ کرنے کا بہترین ذریعہ دعا کرتے رہی اللہ سے ادعونی استجب لکم سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر ساٹھ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں پھر اسی طریقے سے غموں کو حلقہ کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے جب لوگ نصیت کریں تو ذرا ان کی بات مانیے لوگ مانتے ہی نہیں ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا أَيُوَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ وَعَشَدَّ تَفْبِیتَا سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چھہ سٹھ اگر وہ لوگ کرتے جو اس کو نصیت کی جاتی ہے تو ان کے لئے بہتر ہوتا تو ناظرین اکرام غم نہ کریں چھے نشستوں میں ہم نے الحمدللہ ہلکہ کرنے کا ذریعہ ہم نے سنا کیسے غموں کو ہلکہ کیا جا سکتا ہے میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس آیت کے ساتھ سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چالیس اللہ ہمانا گھورائے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے اللہ سب کی پریشانی کو دور کر دے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے جن کی روزی روٹی کا راستہ ختم ہوگی اللہ دوبارہ چالو کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ